کوالیر چمبل انچل میں بھاجپا دو بھاگوں میں بڑھتی نظر آ رہی ہے چنتہ کا وشح چناؤں سے پہلے ایسا ہو رہا ہے ایک گھٹ سندھیا سمرتھک بھاجپا ہے تو دوسرا مول بھاجپا کار کرتاؤں کا ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی بانگی شنیوار کو دیکھنے کو ملی جب شوراز سرکار کی منتری یا شودرہ راجے سندھیا گوالیہ ائرپورٹ پہنچی ان کے سواگت کے لیے ائرپورٹ پر بڑی سنکھیا میں سندھیا سمرتھک کارکرتہ پہنچے جنہیں دیکھ کر منتری یا شودرہ راجے نے پوچھ لیا کہ پرانی بھاجپا سے کوئی نہیں آیا کیا اس پر سندھیا سمرتھکوں نے کہنا ہے اب تو ہم بھی آپ کے ہی ہو گئے نا بوہ جی لیکن کھیل منتری کے اس بیان نے کہیں نہ کہیں پارٹی کی خیشتان کو باہر لا دیا اور وہیں بوہ جی سمبودھت کرنے پر وہ جھلاؤ گی تو اس طرح سے قیاس لگائے جا رہے ہیں تو دیکھا اپنے ان تصویروں میں جہاں یا شودرہ راجے نے خود سے کہا کہ پرانی بھاجپا سے کوئی نہیں آیا کیا اور جب انہوں نے ایسا کہا تو کارکرتہ انہیں مسکراتے ہوئے بولا کہ اب تو ہم آپ کے ہی ہو گئے آپ ای کے ہو گئے ایسا گالیر کی بھادشاہ میں بریج بھادشاہ میں کہا اور اس کے بعد دیا شودرہ راجے نے سبھی کے ساتھ سمپر کیا باتیں کی اور اپنا ابھیان اگرنے کیا اور اس معاملے پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سنباد آتا زاوید خان جڑ چکے ہیں گوالیر سے زاوید پرانی بھاجپا سے کوئی نہیں آیا ایسا کہنا یا شودرہ راجے کا کیا کس طرح کی یہ سنکیت دکھائی دے رہے ہیں بلکل یہ گوالیر چمبر سنباد کی راجیسی میں ایک نیا پرکار کا بیوال ہو گیا ہے اور اس میں بات یہ ہوئی ہے کہ جو بی جے پی ہے اس میں اصلی بی جے پی جو پہلے سے پرانے کار کرتا ہیں اور جو کرندری منتری جوترہ جیتے سندھیہ کے بعد جو دو جار بیس کے اپشنوں کے بعد جو ان کے ساتھ کار کرتا کانگریس سے بی جے پی میں گئے تھے وہ بھی بی جے پی کے کار کرتا ہیں لیکن اس کو لے کر ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جب سواگت کرنے کے لیے یہ صدرہ راجے کا پہنچے تو سب وہی جو کنورٹیٹ تھے جو پارٹی چھوڑ کر کانگریس سے بی جے پی میں گئے تھے وہ سواگت کے لیے پہنچے تو تو جو کیندری اسٹیٹ کی منتری ہیں یا صدرہ راجے تو ان کا ایک صحابت کا سوال تھا کہ آخر پرانے بی جے پی کے کار کرتا کہاں تھے یعنی ان کا مطلب صاف تھا کہ جو مہاراج یعنی جوترہ سندھیہ کے فیور والے لوگ ہیں وہ سواگت کرنے کے لیے گئے تو جو راجنیٹی کے سنکیت ہے کہ کہیں نہ کہیں اب جو محل کی راجنیٹی ہے جو گھٹواجی ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس میں بوہ اور بھسی جی کا دیجے کا ایک رشتہ ہے یا صدرہ راجے اور کنڈری منتری جوترہ سندھیہ کا تو یہ جو اٹھکلیں لگائی جا رہی ہیں اسی بات کو لے کر ہیں کہ آخر جو ان کو توجہ مل رہی ہے جو پہلے پریفرینس آج کل کنڈری منتری جوترہ سندھیہ کو بی جے پی مل رہا ہے جو برسوں سے بوہ جی کی روپ میں یا صدرہ راجے پہلے سے ہی ہیں ان کو جو بیٹے ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے تو اسٹیٹ سرکار میں کندر میں جا بھی تو وہ اس کو لے کر ایک وش اوپس کی ستی ہے اور یہ اسی بات کا پرچائق ہے کہ ایسا سوال ان کو آہ کہنا پڑا اور کسی کارکرٹان نے بوہ جی کہہ جس ہم مدد کیا تو اس کو بھی انہوں نے حفتی درچ کرائی کہ آپ مجھے بوہ جی نہ کہیں یا صدرہ راجے سندھیہ کہیں بلکل بلکل زاوید اس سیاسی جو یہ تنہ تنی اپنی جگہ ہے تھوڑا اس ڈیفت میں جا کر بات کرتے ہیں کہ اگر سندھیہ اور یا صدرہ راجے کے ورچس کی علاقوں کی بات کی جائے تو تھوڑا اس پر نظر ڈالیں پھر ہم اس میں اور گہرائی سے بات کریں گے کہ اس کے سیاسی سمیقران اور کیا ہو سکتے ہیں جی بات کی جائے گوالیہ چمبر سنباکی تو جوترہ دیت سندھیہ اور ان کے پتا مہذرہ سندھیہ کی بات کی جائے تو وہ ان کا گوالیہ جو ریاست تھی اور گوالیہ کا جو ایری آتا تھا اس میں سنسدی سیٹ جو گوالیہ تھی اس میں ایک برچس ہوتا تھا محل کا جو جیبلاش پیلس کا برچس ہوتا تھا لیکن وہاں دو دھارائیں ہوتی تھیں ایک کانگریس کا جیبلاش پیلس مانا جاتا تھا اور محل کا جو دوسرا ہیستہ ہوتا تھا اس کو بولتے تھے رانی محل یعنی رانی محل میں بی جے پی کے لوگ تو اس میں راجمہ تھا یسودرہ راج سندھیہ بسودرہ راج سندھیہ ان کی بڑی بھین جو مکہ منتری رہی ہیں راج سندھیہ کی یہ سب لوگ رہتے تھے اور اس میں دو دھارائیں چلتی تھیں بی جے پی کانگریس کی لیکن اب محل میں دونوں بچار دھارات سیم ہو گئی ہیں یعنی بی جے پی کے مہاراج جوترہ سندھیہ اور بی جے پی کی بھوہ جو رہی ہیں یسودرہ راج یا بچار دھار راج ان کا رانی محل صاحب وہ دونوں بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں تو جو محل کی پوری راجنی تھی بی جے پی کے ہو گئی ہے لیکن اس میں دھارائیں تو الگ الگ بہر رہی ہیں ایک میان میں دو تلواریں آ گئی ہیں زاوید کیا کہنا چاہیے بلکل ایک میان میں دو تلواریں کہہ سکتے ہیں لیکن کٹ سکتے ہیں یہ بلکل یہ چناؤں سے پہلے اور سپشٹ ہوگا بہرحال تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت دو شکریہ جاوید تو جاوید ہے ہمارے سمپاد داتا گوالیر سے جنہوں نے بتایا کہ جودرہ دت سندھیہ کے بھاجپا میں شامل ہونے کے بعد ورچسو کی لڑائی اب دکھائی دے رہی ہے یہ ایک صرف سنکیت تھا اب آگے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس لڑائی میں پرڈت ہوتا ہے یا پھر بی جے پی بخوبی شاندار طریقے سے منیج کر دیتے ہیں